بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے کلاس سیون کے سائنس کا پہلا چپٹر سٹارٹ کیا تھا ہیومن آرگن سیسٹم تو اس سے بہلے ہم نے سائنس اور اس کے جو تین برانچز تھے اس کے ڈیپینیشن جو یہنا آپ کو بتائی تھی سائنس کسے کہتے ہیں تو نالج جو اس کے جو تین برانچز ہیں بائیالوجی کیمیسٹری اینڈ پیزکس اس کے ڈیپینیشن آپ کو بتائی تھی تو آج کا ہمارا جو طابق ہے وہ ہے ڈائیجیشن اینڈ ڈائیجیسٹیو سسٹم تو ڈائیجیشن اینڈ ڈائیجیسٹیو سسٹم سے پہلے کچھ ایسے الپاس ہے جن ہیں آپ لوگوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ڈیپینیشن یاد رکھنا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس میں آپ دیکھ لیں پہلا نمبر ہے ہمارے ساتھ ڈائیجیشن تو یہ کی ورڈ ہے ایمپورٹن ورڈ ہے تو وہ ہے ڈائیجیشن ڈائیجیشن کسے کہتے ہیں کہ دائیجیشن یہ وہ عمل ہے جس میں خوراک کے بڑے مالیکیول کمپلیکس مالیکیول وہ ٹوٹتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے مالیکیول میں کنورڈ ہوتے ہیں اس کو ڈائیجیشن کہتے ہیں اس کے بعد سکنڈ نمبر انرجی ہے یعنی تاوانائی تو the ability of a body to do work is called energy جسم میں کسی جسم میں کام کرنے کی صلاحیت کو تاوانائی کہتے ہیں اس کے بعد سل ہے یعنی خلیہ تو سل is the basic structure and functional unit of our living organism کہ خلیہ ہر ایک جاندار کا ساحتی اور فعلی بنیادی اکائی ہے اس کے بعد دائیجیشن سیسٹم ہے تو ڈائیجیشن سیسٹم یہ وہ سیسٹم ہے جس کے ذریعے ڈائیجیشن ہوتی ہے تو اس کو ڈائیجیشن سیسٹم کہتے ہیں the system through which the ڈائیجیشن occur is called ڈائیجیشن سیسٹم اور آخر میں elementary canal ڈائیجیشن سیسٹم ہے تو یہ وہ ٹیوب ہے جو مو سے سٹارڈ ہوتی ہے اور large intestine کے آخری سرے تک ہوتی ہے اور 10 میٹر لمبا ہوتی ہے تو اس کو جو اینا elementary canal اور ڈائیجیشن سیسٹم کہا جاتا ہے تو ہم اس کی ڈائیجیشن اس طرح کر سکتے ہیں کہ it is a tube it is a tube which is start from the mouth and end in the anus and it is 10 میٹر long is called ڈائیجیشن تو یہ وہ الفاظ ہے جن ہیں آپ لوگوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کی ڈیپنیشن یاد رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بعد جو اینا ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ٹاپک ہے وہ ہے سب سے پہلے ڈائیجیشن تو ڈائیجیشن اس کی ڈیپنیشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ ڈائیجیشن جو یہ نا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے پوٹ کے جو بڑے بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں اور سادہ مالیکیول میں یعنی چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں کنورڈ ہوتی ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹے مالیکیولز خوراک کے جو چھوٹے چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں وہ باڈی میں یعنی جسم میں انرجی بنانے کے کام آتے ہیں اس کے بعد ان مالیکیولز سے انرجی بنتی ہے اور پھر وہ انرجی جو ہےنا انسان کے گروت اور خلیوں کے ریفیر کے لیے یعنی سل ریپیرنگ کے لیے سل ریپیرنگ میں استعمال ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ انرجی اور سلکی ڈیپینیشن بھی میں نے آپ کو پہلے بتائی تو ڈائیجیشن یہ جو ہےنا یہ پروسز یہ خوراک کے لینے سے جو ہےنا وہ سٹارٹ ہوتی ہے یعنی جیسے ہم خوراک کو موں میں لے جاتے ہیں تو وہاں سے جو ہےنا ڈائیجیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو ماؤت میں ہمارے ساتھ ٹیت ہے ٹیت کے ذریعے وہ خوراک کے جو بڑے مالیکیولز ہوتے وہ ٹوٹتے ہیں چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں کنورڈ ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ چھوٹے چھوٹے مالیکیولز میں کنورڈ ہوتی ہے تو یہ مالیکیول پھر ہمارے خون میں جو ہےنا وہ شامل ہوتی ہے بلڈ سٹریم میں یعنی خون میں جو ہےنا وہ شامل ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ مالیکیول جو ہےنا یہ پروڈکشن آپ انرجی میں یعنی انرجی کے بنانے میں جو ہےنا یوٹیلائز ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے اور سنتیسز آپ میٹیریل یوز بائی دا باڈی اور یہ ان میٹیریل کے بنانے میں بھی یہ انرجی استعمال ہوتی ہے یا یہ مالیکیول استعمال ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں بنتے ہیں اور اس کے بعد جو انڈائیجسٹڈ پوڈ ہوتی ہے وہ جوہینا ہمارے جسم سے رمو ہو جاتی ہے وہ جوہینا خارج ہو جاتی ہے تو یہ جو ڈائیجسٹڈ عمل ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ سب سے پہلے مو میں جوہینا ہم رکھتے ہیں دانتوں کے ذریعے ہم انہیں چھباتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ جو ڈائیجسٹڈ جو عمل ہوتا ہے یہ ایک سسٹیمیٹک مینر میں ہوتی ہے ایک سٹیپ بائی سٹیپ جوہینا یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ہم خوراک کو مو میں جوہینا وہ لے جاتے ہیں تو یہ جوہینا ایک سسٹیمیٹک مینر کے ذریعے ہوتی ہے اور یہ جو ڈائیجیشن جس سسٹم کے ذریعے جوہے نا وہ ہوتی ہے اس سسٹم کو ڈائیجیسٹیو سسٹم کہتے ہیں کی ورڈ میں بھی اس کی ڈیپینیشن میں نے آپ کو بتائی کہ the system through which the ڈائیجیشن اکر is called ڈائیجیسٹیو سسٹم تو آئیے پڑھتے کہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کسے کہتے ہیں اور اس میں جوہے نا کون کون سے پارٹ جوہے نا وہ شامل ہے اور ہر ایک پارٹ کا جوہے نا وہ کیا کیا کام ہے تو آئیے ڈائیجیسٹیو سسٹم پڑھتے ہیں تو پہلے بھی ڈیپینیشن میں نے آپ کو بتائی کہ ڈائیجیسٹیو سسٹم یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ڈائیجیشن وہ ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ہم خوراک کو اپنے موں میں رکھتے ہیں تیت کے ذریعے ہم انہیں چباتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہے یہ ایک بڑے ٹیوب پر مشتمل ہے ایک لانگ ٹیوب پر مشتمل ہے جو دس میٹر لمبا ہوتا ہے اس ٹیوب کو جو ہے نا ایلیمنٹری کینال آہ ڈائیجیسٹیو ٹریک کہا جاتا ہے یہ جو آئیرمنٹری کینال آہ ڈائیجیسٹیو ٹریک ہوتا ہے یہ موں سے سٹارڈ ہوتا ہے اور لاج انڈسٹائن کے آخری سرے تک یہ ہوتی ہے تو یہ دس میٹر لمبا ہوتا ہے یہ دائجیسٹیو ٹریک اور الیمنٹری کینال الیمنٹری کینال اس میں مختلف آرگن یہ شامل ہے جو دائجیسٹیو دائجیشن میں بہت زیادہ امپورٹن رول ادا کر دی امپورٹن کھردار ادا کر دی اس میں موت ہے اس کے بعد سٹمک ہے سمال انڈسٹائن ہے اور لاج انڈسٹائن ہے یہ وہ آرگن ہے جو الیمنٹری کینال میں ہوتی ہے اور دائجیشن میں اہم کردار ادا کر دی ہے اس کے علاوہ اور بھی آرگن ہے جو دائجیشن میں اہم کردار ادا کر دی ہے اور وہ ہے لیور اینڈ پینکریاز اس کے بعد جو دائجیشن عمل ہوتا ہے یہ تین جگہ پر ہوتی ہے تین جگہ پر جہنائے ہوتی ہے اس میں پہلا جو بلیس ہوتا ہے وہ ہے موت ہوتی ہے موت میں ہم خوراک رکھتے ہیں تو خوراک سب سے پہلے موت میں جہنائے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتی ہے پھر اس کے بعد خوراک جو ایک اور سائٹ میں ایک اور جگہ پر جو ایک وہ آ جاتی ہے جنہیں جو ایک سٹمک کہا جاتا ہے تو سٹمک میں اس کی اور برکڈاؤن ہوتی ہے اور اس کے بعد سٹمک سے یہ سمال انڈسٹائن میں آ جاتی ہے اور سمال انڈسٹائن میں ڈائیجیشن جو عمل ہوتا ہے یہ کمپلیڈ ہو جاتا ہے تو یہ جو اینا ڈائیجیسٹو سسٹم ہے الیمنٹری کینال اس میں بہت سے آرگن شامل ہے تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم اس کے جو آرگن ہے وہ ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ جو اینا وہ پڑھیں گے آج کے لئے اتنا ہی کبھی ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اینا سائنس اور اس کے ڈائیجیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ یاد بھی کریں گے اور کافیوں میں بھی لکھیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی کبھی ہے والسلام